مجھے دیکھ کر کال ڈسکنیکٹ مت کرنا اگر تم وہاں آتے اور اسے دیکھ لیتے تو تمہیں کہ تمہیں بالکل بھی ہاں ہو سکتے میری اکیڈمی کی ٹیچر آئی ہوں میرے پاؤں کی بینڈی چینج ہونے والی تھی فاصلہ کفارہ کا آنے والا اپیس اور بہت انٹرسچنگ ہونے والا ہے آنے والے اپیس سوڑ میں آپ دیکھیں گے کہ جیسے ستارہ دوستو کاسم کی بیدتی کر کے وہاں سے جا رہی ہوگی تو وہ اسے روک دے گا اور اسے کہے گا کہ تم اس طرح سے نہیں جا سکتی آکر اس میں ایسا کیا ہے جو مجھ میں نہیں ہے تو ستارہ اسے کہے گا کہ کس کی بات کر رہے ہو تم تو وہ اسے کہے گا کہ اسی فوٹوگرافر کی بات کر رہا ہوں تم اسے پسند کرتی ہونا تو وہ اسے کہے گا کہ تم سے اس طرح کی گھٹیا بات کی ہی امید تھی مجھے اور میرے راستہ چھوڑو اب آئندہ میرے راستے میں نہ آنا جس پر دوستو وہ اسے کہے گا کہ تم میری نہیں ہوئی تو میں تمہیں کسی کی بھی نہیں ہونے دوں گا میں ویسے بھی تمہارے بارے میں سب جانتا ہوں تو ستارہ سمجھ جائے گی اور اسے کہے گی کہ تم آگئے نا اپنی عقاد پر ابھی تو بڑے محبت کے دعوے کر رہے تھے تم مجھ سے پھر کیا ہوا اور پھر دوستوں سامنے سالار بھی آ جائے گا اور پھر دیکھے گا سالار اس سے بات کرتے ہوئے تو وہ اسے کہے گا کہ چلو ستارہ مجھ تم سے کچھ بات کرنی ہے اور پھر دوستوں وہ اسے کہے گی کہ تمہارا مجھ سے اس طرح سے بات کرنا لوگوں کو کچھ اور ہی لگتا ہے اور تم نے سارے گھر والوں کے سامنے بھی جو کہا گھر والے تو ابھی تک یہی سوچ رہے ہیں کہ تم مجھے سچ میں پسند کرتے ہو جس پر دوستوں وہ اسے کہے گا کہ اس میں جھوٹی کیا ہے تم اچھی ہو تم پسند کرنے جیسی ہو تمہیں ہر کوئی پسند کر سکتا ہے اور میں نے کونسی نئی بات کہہ دی جس پر ستارہ اسے کہے گی تمہارے لیے سب کچھ نارمل ہوگا میرے لیے بلکل بھی نہیں اس کے بعد دوستوں نے ایک سین میں آپ دیکھیں گے کہ نیمی دیکھیں گے جب تیتارہ سالار سے مل کر واپس آ رہی ہے تو وہ اسے کہے گی کہ تم شاید اپنی حد سے باہر جا رہی ہو تم دور کیوں نہیں رہتی سالار سے تو وہ اسے کہے گی کہ سالار سے دور رہنا یہ تم مجھے کیوں کہہ رہی ہو تمہارا کیا لگتا ہے وہ تو وہ اسے کہے گی کہ میرا کچھ بھی لگے پر ایک بات یاد رکھنا جو بھی تم کر رہی ہو میری اس پر نظر ہے اور میں تمہیں کبھی سالار کو حاصل کرنے نہیں دوں گی